مشاہدے جو ہیں میرے کبھی کسی تھال میں کورے چاول ہوتے ہیں جب بریانی آتی ہے نا کسی تھال میں خالی مسالہ ہوتا ہے کسی تھال میں بٹاٹے ہوتے ہیں کسی تھال میں بوٹے ہوتے ہیں بٹاٹا ہم آلو کو بھولتے ہیں کسی تھال میں خالی آلو ہوتے ہیں کسی تھال میں بوٹیاں اور بڑی بڑی بوٹیاں تو یہ ایک فن ہے نکالنا ہمیں نکالنا نہیں آتا تو یہ برادری جو ہے نا یہ ہر ایک کی سنے اسی نہیں ہوتی مزاگ مسکری بے تکلوفی تو اس میں بیٹے یہ ہے نکالنے کا طریقہ میں نے کبھی نکالا ہو مجھے یاد نہیں ہے باقاعدہ لیکن تجربہ دیکھ دیکھ کے سمجھ پڑتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو اوپر سے گھر بریانی ہے خاص کر کے بریانی بریانی کے کورے چاول تھوڑا سائیڈ میٹ آتے ہیں پھر وہ نکال کر وہ کڑچے سے یا چھوٹی پلیٹ سے نکال کر تھوڑا مسالہ ڈالتے ہیں تھال میں اور پھر اوپر چاول اب یہ خاص کر ہوتل والے ہیں نا ان میں سے کوئی مل جائے اپنے وہ ہوتل والا پیسے لے ان کو دیاری پہلو صحیح بولتا ہوں یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی بوٹیاں ڈالنی ہیں اب بوٹیاں جیسے بوٹے ہیں تو ایک تھال میں دو ڈالو بوٹیاں نے چھوٹی ہیں تو ایک تھال میں بھلے پانچ ڈال دو یہ ان کا ان کے ہاتھ پر نپے ہوتے ہیں یہ اگر اس طریقے سے دیانت داری سے کریں دو تو انشاءاللہ سب خوش ہوں گے ورنہ جائر ہے کہ جس کے اندر آلو ہیں برابر والی میں بوٹیاں ہیں وہ خالی خون جلے گا بیچارہ مروفت میں بولے گا نہیں اس کو تکلیف ہوگی اس کو اس طرح میں نے دیکھا واقعی آنکھوں سے دیکھا خالی اوپر کے کورے چاول ہوتے ہیں مسالہ نہیں ہوتا یہ گھلے سے اترتا کیسے ہوگا بیچار ہوں گے وہ سب رضی دھکا ہمارے کے اترتے ہیں اچھا وہ سارا جو مسالہ کھاتے ہیں وہ پھر ہماری کلینک کے دوائی بھی کھائے گا یہ مسالہ تو خطرناک خطرناک ترین ہوتا ہے یہ کورے چاول ملا کر کھائے جائے لالچ میں لوگ مسالہ کھاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بعضوں کے تو ہاتھوں سینے میں پھر جلن شروع ہو جاتی ہوگی پیٹ ڈشٹرپ ہو جاتا ہوگا یہ دیکھوں گے کھانے کو ایسے ہی مجبور ہی ہے کیا کرے ہم نے تو الحمدللہ بہت کوشش کی ہوئی ہے جو بوتسوں کو جو میری طرح کے ذہن کے ان کو سمجھ میں آتا ہے بوتسوں کو سمجھ میں نہیں آتا طلبہ کی سمجھ میں تھوڑی آتا ہے طلبہ کو مال مال چاہیے پھڑے کرتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ بیچارے میرے قریب رہے نہیں ہوتے اب ان کو جو سمجھانے کا ذہن بھی ان کے بڑوں کا کم ہوتا میں جو میرے کھا لے تیرے باپ کے تو پہ اسے لاتا ہے ایک تو تمہارے لئے چندہ کرے قوم اور تم کو مال مال کھانا ہے شرافہ سے کھالو اگر اس طرح کا جواب دیں گے تو تعلیم کیا کرے گا بچارے سوائے بزن ہونے کے وہ کیا کر سکتا ہے چار آدمیوں میں جا کر غیبت کرنے کے وہ کیا کرے گا تو خیر اگر کوئی ایسا ہے ہمارے استاد بیٹھے میں مستقبل کے تو یہ بھی مطلب نوٹ کرنے ہیں ان باتوں کو نرمی 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 ہی فلاہ و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں لوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی لگے بانی صلی اللہ علیہ وسلم